بارش اور ڈوچ نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز دوہزار گیارہ میں کیا انہوں نے ترکی کے تین ڈراماز میں چھوٹے چھوٹے رول کیے دوہزار بارہ میں بینم اچن غزلے میں نامی ڈراماز میں کام کیا جس میں احمد کا کردار ادا کیا اس کی صرف پہلی قسط میں نظر آئے باقی تمام اپیسوڈ میں فلیش پیکٹ میں نظر آئے لیکن لوگوں نے ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا آج کی ویڈیو میں ہم بارش اور ڈوچ کے پانچ بہترین ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ کہانی ہے کینان پورہان کی جو دس سال بعد جیل سے واپس آیا ہے کینان جو اپنے جد والد کی موت کے بعد خود انصاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے اور ایک مافیا کا بوس بن جاتا ہے اس کی بیٹی یامور اس کی وجہ سے گھر چھوڑ دیتی ہے اور خاندان سے دور ایک نئی زندگی گزار رہی ہے کینان کا بیٹا ادنان باپ کے بعد مافیا کو چلا رہا ہے واپس آکے کینان کا مقصد سب کچھ چھوڑ کر اپنے بکرے ہوئے خاندان کو جمع کرنا ہے لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں یہ کہانی ہے کزگن کی جس کا بچپن چھین لیا گیا اور بیس سال انتقام کی آگ میں جلتا رہا بیس سال بعد وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے تمبول آتا ہے اور اپنے دشمن کی بیٹی دلا سے شادی کرتا ہے جو اس کی بچپن کی دوست اور پہلا پیار ہے چکر سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ استمبول کے ایک محلے میں جہاں کچھوڑا خاندان کی حکومت ہے اس خاندان کا تعلق جرم کی دنیا سے ہے لیکن یہ خاندان ڈرکس کی فروخت اور استعمال کے سخت خلاف ہے لیکن محلے کے کئی لوگ اس پابندی کے خلاف ہیں یہ لوگ پہلے تو کچھوڑا خاندان سے بات کرتے ہیں لیکن باتشیت کی ناکامی کے بعد کچھوڑا خاندان پہ حملہ کر دیتے ہیں اسی اصنا میں خاندان کا سب سے چھوٹا بیٹا محلے میں واپس آتا ہے جہاں سے وہ برسوں پہلے فرار ہوا تھا اور بازی پلٹ جاتی ہے نمبر ٹو کرالک عشق اس سیریز کی کہانی عمر اور ڈیفنے کے گرد گھومتی ہے عمر جو کہ ایک کامیاب بزنسمن ہے لیکن اس کے والدین بچپن میں ہی مر جاتے ہیں عمر کی دیکھ بال اس کے چاچا اور چاچی کرتے ہیں ڈیفنے ایک ہوتل میں ویٹ ٹریس ہے اور اس کے بھائی پر بہت سا کرز ہے عمر کی چاچی نرمان ڈیفنے کو آفر دیتی ہے کہ وہ عمر کو اپنی محبت میں گرفتار کرے اور چھے ماہ بعد شادی کر کے چھوڑ دے بدلے میں وہ اس کے بھائی کا سارا کرز اتار دے گی ڈیفنے مجبوراً یہ آفر قبول کر لیتی ہے لیکن بعد میں اسے عمر سے سچ مچ محبت ہو جاتی ہے یہ ایک ہسٹوریکل ڈراما ہے علپ ارسلان جو سلجوک حکمران سلطان طغرل بے کیا جانشین بنا اور سلجوک حکومت کی وسطوں میں اضافہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسائیوں اور منگولوں کے خلاف بے شمار جنگیں لڑی آنے والے دنوں میں اپنے پسندیدہ ڈراموں کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ